ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بورا آدمی جو کسان تھا اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا وہ خوش قسمت ہے کہ وہ امیر تھے لیکن ان کی عزت نہیں تھی کیونکہ ان کے بیٹے آپس میں لڑتے رہے ایک دن کسان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو میں بورا ہو رہا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے فرائز سے سبک دوش ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کروں میں نے آپ سب کے لیے ایک مقابلہ ترتیب دیا ہے جیتنے والے کو بہت بڑا انام ملے گا بیٹوں نے کسان سے پوچھا کہ انہیں کیا کرنا ہے کسان میں ہر بیٹے کو دس چھڑیوں کے تین بندل دیئے اور ہر ایک لاتھی کو توڑنے کو کہا جو انہیں سب سے تیزی سے توڑتا ہے وہی فاتح ہوگا یہ ایک آسان کام تھا بیٹوں نے جلدی سے ہر ایک لاتھی کو دو ٹکلے کر دیا فارغ ہوتے ہی وہ پھر سے لڑنے لگی ایک بیٹے نے کہا میں جیت گیا دوسرے بیٹے نے کہا جب میں نے پہلے تمام لاتھیاں توڑ دیں تو تم کیسے جیت سکتے ہو میں جیت گیا دوسرے نے کہا نہیں میں نے پہلے لاتھی توڑی اس لیے میں فاتح ہوں کسان نے انہیں رکنے کے لیے چلایا اور کہا کہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور انہیں ابھی ایک اور کام کرنا ہے کسان نے دس چھڑیوں کا ایک اور بندل ہر بیٹے کو دیا اس نے ان سے انفرادی لاتھیوں کو نکالے بغیر لاتھیوں کے پورے بندل کو دو پکلے کرنے کو کہا انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی لاتھیوں کے بندل کو نہ توڑ سکے تینوں بیٹوں نے شکایت کی کہ لاتھیوں کے بندل کو توڑنا مشکل ہے لیکن انفرادی طور پر ایک چھڑی آسانی سے توڑی جا سکتی ہے کسان میں کہا تم تینوں بھی ان لاتھیوں کی طرح ہو جب تک آپ بندل کی طرح متحد رہیں گے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اگر آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو آپ انفرادی لاتھیوں کی طرح ہیں جنہیں توڑنا آسان ہیں تینوں بیٹوں نے اپنے باپ کی باتوں میں حکمت سمجھے کہانی کا اخلاق کی سبق اتفاق میں برکت ہے جب ہم متحد ہوں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا سپر دمات متحد ہوں گے تو ہمیں شکتا میری آسان میری آسان میری آسان میری آسان میری آسان